نمبر تین وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تیسرا ایسا شخص ہے جس کا دل مسجدوں کے اندر اٹکا ہو خاص مسجد نہیں فرمایا کہ کسی اور مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا مساجد کے اندر دل اٹکا ہو دل اٹکے ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ مسجد سے باہر نکلے اگلی نماز کی انتظار میں ہو جو ہی اذان ہو تو رغبت کے ساتھ دوڑتا ہو مسجد کے اندر ہے نماز ہوگی تو باہر چلا گیا اور پھر اگلی نماز کی انتظار ہے جو ہی اذان ہوئی تو رغبت کے ساتھ مسجد کے ذایا ایشہ سس کے جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہو حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن فی المسجد کسما کے فیلمہ فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچلی پانی میں خوش ہوتی ہے جیسے مچلی پانی میں خوش ہوتی ہے اس کے معنیٰ کہ مومن مسجد سے باہر کھبراتا ہے اور مسجد کے اندر خوش ہوتا ہے اس سے مجھے اور آپ کو ذرا مراقبہ کرنا چاہیے اگر ہمارا مسجد میں دل نہیں لگتا تو اگر ایسا نہ ہو جس کو ہم ایمان سمجھتے ہیں وہ ختم ہو رہا ہو کہ ایسا نہ ہو جس کو ہم ایمان سمجھتے ہیں کہ مومن ہیں تو ہمارا مسجد میں دل کیوں نہیں لگتا مسجد دل ہمارا اٹکا ہوا کیوں نہیں اٹکا ہوا آپ کو میں طلب آپ بطور خاص یہاں پہ گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ فرض نماز پڑھ لیں تو وہیں دور کا سنت پڑھ لیں وہیں نفر پڑھ لیں یہ دوڑنے کا مزاج ختم کریں مساجد میں آپ دیکھیں گے بندہ فرض نماز پڑھتا ہے اور پھر دوڑتا ہے لوگ پیچے نماز پڑھ رہے ہیں اب نمازی کے آگے سے گزرتا ہے آگے پھر نمازی پھر گزرتا ہے پھر نمازی تو اگر یہ پانچ من رکھ کے تسلیح سے سنت و نوافل پڑھ لیتا تو نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ بھی نہ ہوتا اور بڑے آرام سے مسجد کے اندر سے باہر نکل جاتا یہ کیونکہ ہمارا مزاج بن ہے نا دوڑنے کا اس لئے سلام پھیر کے دوڑتے ہیں پیچھے جائیں تو ایک وہ شخص جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا ہو مسجد کے اندر معلق ہو ایسا شخص ہے اللہ ہمیں ایسا ایمان عطا فرما دے ایسا ایمان عطا فرما دے